کیا سوال رہے گا نمسکار جی میں آپ کے پروگرام کو ریگلرلی دیکھتا ہوں اور بڑا بینفٹ ہوتا ہے اور آپ کے ایکسپارٹ اور پوری ٹیم کو میری شب کام نئے ہیں میں 1.60 کروڑ میں بینگلور میں گھر لینا چاہتا ہوں ریڈی ٹو موو اور ویدن ون ایر پر رینٹل انکم اونلی اس کے لیے مجھے ایریا اور بلڈر سیجیسٹ کیجئے ضرور ساں آپ کی بڑی کرپا ہوگی ضرور آپ کی مدد کرتے ہیں اور ویسے بھی بنگلورو کے لیے پچھلے ایک آدھ مہینے میں کئی کہانیاں چلی ہیں رینٹ کو لے کر نوکری ملنا آسان ہے لیکن رینٹ پہ گھر نہیں مل رہا ہے تو سر خریدنا چاہتے ہیں اور خرید کے اسے رینٹل انکم اسے کمانا چاہتے ہیں دیڑ کروڑ سے اوپر کا بجٹ ہے اور پورا بنگلورو ہی اوپن ہے کونسا ایریا کونسا ڈیولپر کونسا پروجیکٹ ایسا سو جاؤ چاہیے جی بپن جی بینگلورو ایک آئیٹی کیپٹل ہے اور اور بھی تمام طرح کی انڈسٹری ہے لیکن ڈیمانڈ اور جو رینٹل ایلڈ آئیٹی سیکٹر میں آ جاتی آئیٹی ایریاز میں وہ انمیچڈ ہے میرے میری کیلکولیشن کے حساب سے بینگلورو میں سب سے اچھی رینٹل ایلڈ ملتی ہے تین ساڑھے تین چار پرسنٹ تک بھی چلا جاتا ہے تو ہم کہہ رہا ہے ڈیڑھ کروڑ کی پراپٹی میں پانچھے لاکھ روپے کا رینٹ کمائے جا سکتا ہے تو ایک دم سیپ بیٹ اگر کسی کو لینا ہے تو وائیڈ فیلڈ سرجاپور روڈ یہ جو ٹیک بیلٹ ہیں ہوت بیٹ بولتے ہیں ان کو ٹیک کے ان ایریاز میں ان کا بجٹ ٹھیک ہے تھوڑا سا سٹرچ کریں گے تو بہت اچھی شاندار پراپرٹی شوبال پریسٹیج بیلڈرز ان کو مل سکتی ہے فریش میں میرے کال سے ان کو کچھ ملنا مشکل ہے تو ان کو ریسیل میں ہی کچھ ٹرانزیکشن ڈھونڈنا ہوگا رینٹل جیسے میں نے بلا ساڑھے تین چار پرسنٹ کے آس پاس کا ان کو سالانہ انکم آ سکتی ہے اور تیرہ چودہ سو سکوئر فیٹ سے لے کے میبھی کچھ پراپرٹیز میں دو ہزار سکوئر فیٹنگ کے اپارٹمنٹ ان کے بجٹ میں آ جائیں گے تو وائٹ فیلد سرجاپر روڈ یہ وہ علاقے ہیں جو بنگلورو کا ہائی ٹی آہٹ لینڈ مانا جاتا ہے صحیح آشیز جی کی بات کہ اگر آپ کو رینٹل یلڈی کمانی ہے تو آپ کو یہیں ان علاقوں میں نظر ڈالنی ہے آپ کو دیئے کچھ ایک کیسے شاید آشیز جی کیا استثیتی ہے سب نئے پروڈ کے لانچ کی اور ان وینٹری کی کی ان کو مل جائے گا تورانت اکاس سال کے اندر جیسے میں نے بتایا اگر یہ بیلڈر کے پاس جا کے جانگے اس ریسنٹ لی ہوں کچھ ہی بہت زیادہ نہیں پر ابھی الیکشن کا بھی سمیں ہے شاید مانا یہ جارہا کہ الیکشن کے بات کافی سارے لانچ آنے چاہیے لڈا جو ایک بہت بڑا نام ہے پورے دیش میں وہ بھی بینگلورو میں پروجیک لے کے آرہے ہیں پر ابھی کچھ بھی نہیں ہے می بھی اس میں تو پھر وقت لگنے بات ہے کہ آنے وقت میں وہ launches ہوتے ہوئے دکھیں گے اور اس میں سے option آئیں گے چلیے تو اس کے ساتھ وقت ہے ہمارے لیکن break کے بعد